اختلف پارٹیز جو ہیں وہ اپنی ماضی میں جو ان کے رائے تھی یا ان کے جو سٹینڈ تھے پولٹیکل اس سے انعراف کر رہے ہیں اور ایک ایسی جو ہے پکچر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ سیاستدان جو ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے مستند لیڈر جو ہیں ان کا جو سامنے رویے جو سامنے آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ عوام ان سے لانگ ٹرم میں سیاستدان اور سیاسی برادری سے مایوس ہوں گے کہ اقتدار کے لیے کوئی ہم پہ بھی اتراز کر سکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ مساکہ جمہوریت کے بعد ہمارا ایک ورکنگ ریلیشنشپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پچھلے بیس سال میں رہا ہے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ یا جی ایو آئی کے ساتھ جو ہوتا ہے تو ہمارے ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک شراکتداری رہی ہے لیکن یہاں پہ تو اب ایسے ایسے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ جہاں پہ دہندلی کے الزامت جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں انہیں کے ساتھ جو ہے اتحاد کی اور اتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو میں یہ اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں سیاسی برادری کی آگے بھی کوئی اتنی زیادہ ساکھ نہیں ہے لیکن یہ رویہ ساکھ کو اور زیادہ مجروع کر رہے ہیں باقی پنجاب میں اللہ کا فضل ہے ہمیں کمفٹیبل مجارٹی مل گئی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے اور اس سلسلے میں سارا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے جہاں تک فیڈل حکومت کا تعلق ہے کل شام کو کہتے ہیں کہ پیشرفت کچھ ہوئی ہے مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اس پروسس میں نہیں انوالڈ ہوں پیشرفت ہوئی ہے لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے جو اس تمام سیاسی برادری کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا معاشی استحقام وہ ایک خواہ بھی رہے گا وہ ایک سرابی رہے گا وہ نہیں آ سکے گا اور عوام کی جو معاشی حالات جو ہیں وہ اسی طرح دگرگون رہیں گے اور اسی طرح اب طریقہ شکار رہیں گے سیاسی برادری کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہیں اپنے ذاتی مفادات یا اپنے سیاسی مفادات اپنے گروہی مفادات سے بالتر ہو کے عوام کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں کہیں قربانی بھی دینی پڑے تو وہ ضرور دینی چاہیے تاکہ سیاسی استحقام کا ایک تاثر ملک اندر بھی اور ملک باہر بھی جانا چاہیے تاکہ معاشی استحقام کی طرف ہم مارچ کر سکیں ہمارا جو پروگرام ہے پنجاب حکومت کا انشاءاللہ تالہ وہ بھی سامنے آ جائے گا سیالکورٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کلیکشن میں جو مختلف پروپوزل میں ڈسکس کرتا رہا ہوں عوام کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے سارے بھائیں کے سامنے بھی ان پہ میں نے کام شروع کر دیا ہے جس میں سرے فرست جو ہے امن آباد روڈ ہے ساتھ یہ جو گورنمنٹ آفیسز ہیں ان کی شفٹنگ ہے رنگ روڈ ہے یہ سرے فرست ہیں کمپلیشن جو ہے اس کی آگے جو جانی ہے موٹروے اس کی اور شہر میں اور بھی ایک لمبی فرست ہے جن پہ آلڑی کام ہونا شروع ہو گیا ہے بلکہ ایسٹیمیٹ بھی ایک جو رف ایسٹیمیٹ بھی سارے ان کی لگ چکے ہیں میں اب آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں سیرا آپ کے جو سیاسی محالفین ہیں وہ بسلسل اندامات کا بشار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کی کر کے الیکشن دی رہا بلکہ دولہ تیرہ سے آپ آن ورڈ آپ پر یہ میں یہی میرا جواب ہے تو یہ نئی چیز نہیں ہے آج اس دفعہ نئی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے حال کر کے قرآن کو ایڈ کر دیئے گیا ہے فارم فورٹی فائیو کی کھائے گئے ہیں ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھیں کیا آپ بھی کیا ایسی قسم کھائیں گے تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں میں تو میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے جب سفید کاغذ پہ فارم فورٹی فائیو ہمیں دیئے گئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واتس ایپ پہ بجوا دیئے تھے تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں منایا تھا اس چیز کا ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں بھی یہ ہو رہا ہے اور کون کر رہا تھا یا اس سے پہلے دو ہزار تیرہ میں اور ایک لمبی فیرست ہے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں ان کے سوالات کا جواب دینا وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی ہوئی ہے ٹھیک ہے عدالتیں جانے جو فورم میں عدالتیں جانے اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں محیہ کریں آپ نے اگر فارم فورٹی فائیو ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے اگر کب دیکھے ہوئے ہیں نہیں رکھے ہونا اگر کب دیکھے ہونا ایک اوڑا دا بات ہے ہاں میں پی ڈی ای فامل میں رکھے ہوئے اوڑا دا بات ہے آپ نے وہ فارم فورٹی فائیو دیکھیں آپ مجھے بتا دیں سر بس نے مانگینی کو کہہ دیں پڑھیں جو تھے لینے دیلو کل یہ ہے آپ نے چلے گی دوریاں پیدا تو نہیں ہوئیں ہمارا آج بھی ان کے ساتھ بڑا قابل اعترام شخصیت ہے ہمارے لئے میرے بھائی ہیں میری ان کے ساتھ دوستی ہے بڑے بڑا اچھا میرا تعلق ہے انہوں نے اپنی جو صورتحال ہے کے پی کی اس کے تحت جو ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کوئی تعاون کرنے کی جو ہے وہ کوئی سلسلہ شروع کی ہے تو میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ وہاں پہ داندلی ہوئی ہے اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ میں ان کو بالکل اگری کرتا ہوں ان کے ساتھ تو جو داندلی کے بینیفیشری ہیں یا جنہوں نے اس داندلی کے جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے اتحاد کرنا جو ہے یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھیں یہ پالیسی ڈیسین ہے اور انہیں کا فیصلہ آئی ہے ماننے یا نہ ماننے والی سیچویشن نہیں ہے انہیں کا فیصلہ ہے انہیں کا اپنا فیصلہ ہے میرا خیال ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا میاں نواز شریف جیسی کتکات والی شخصیت جو ہے ان کو اس میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا سارے فیصلے جو ہیں ساری جو انسٹرکشنز جو ہیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس میں مین وجہ یہ ہو سکتی ہے ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں تو میاں شبان شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا اس سیچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا سولہ سترہ ماہ کا ایکسپیڈینس ہے تو اس لیے یہ ڈیسیئن لیا گیا ہے اور ماشاءاللہ مریم نواز جو ہے وہ چیف منسٹر ہوں گی تو باقی قیادت جو ہے میاں نواز شریف کی ہوگی وہ ہی قائد ہوں گے وہ ہی جو ہے وہ ان کا ہی سکہ جو ہے انہی کے چلے گا اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے اچھا غیر صاحب پھر ایک بار بڑے مشکل وقت میں مسلمین مول وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے اور ایسے صورتحال میں جو کبینہ پیپلز پارٹی کا بھی وہ کبینہ کا حسانی بنے گی ہے اس پہ نارا روشن جائے پتہ یہ باتیں ہیں میں نے بھی یہ سنی ہے بلکہ میں سمجھا ہوں کہ یہ باتیں زیرے بیس آئی ہیں جو گفتو شنید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہو رہی ہیں کہ یہ سانہ بنے اور تین سال کے لیے ایک پارٹی ہو جائے اس کے بعد دوسری پارٹی دو سال کے لیے ہو جائے اس قسم کے پروپوزل ڈسکاس ہوئے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک یہ کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی ان پروپوزلز نہیں جائے یہ میں ابھی آج آج میں نے کل رات گئے جو آہ علامیہ یا جو بانچیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم آہ کسی سلوشن کے قریب قریب پہنچ کریں یہ میں نے آپ نے بھی پڑا ہوگا میں نے میڈیا پہ صبح سونا ہے جو جائے صاحب آپ کی کل میرے رادران سے ملاقات ہوئی ہے میرے مواشر صاحب سے محابت کیا اہم باتی ہے میری ان کے ساتھ ملاقات ہو میں ضروری نہیں کہ سیاسی گفت ہوں میں میرے صاحب کے ساتھ رہا ہوں دو ڈائی گھنٹے اور مجیم بھی مہام پہ تھی ہیں پھر اس کے بعد میں شباز صاحب کے پاس آ گیا تھا انہوں نے میری خاطرت واضح کی ہے کھائکلا ہے مکار واپس آگی ہیں دونوں جگہ میں خاطرت واضح ہوئی ہیں میری اور واپس آگے ہیں ضروری نہیں میری ان کے ساتھ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سیاست ہی ڈسکس ہو معاملہ سیاست ڈسکس ہوتی ہے جہاں پہ سیاست دان بیٹھے ہو وہاں پہ سیاست ڈسکس کی ہے بغیر تو نہیں رہ سکتے لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں کوئی بات شاعت پوچھی جو ہے اچھے میرا ایک سوال ہے ابھی جو اکمیشنر پڑاوٹی میں بات ہوئی ہے اس میں یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جنرل فیض ان کے راحتے تھے اور انہوں نے تقدیب بھی کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات اس میں کوئی استاقت ہے اس بات میں دیکھیں یہ میڈیا میں بڑا زور سے یہ کہا جا رہا ہے ملک ریاض صاحب کبھی نام آ رہا ہے یہ بلکل آ رہا ہے ان کا نام اور یہاں تک آ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رول بھی پلے کر رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے لیکن جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے کوئی ارینجمنٹ بنانے میں جو ہے وہ ایک رول بھی پلے کر رہے ہیں کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ ان کو پتا ہوگا ملک صاحب کو پتا ہوگا آپ کے شہردار ہیں آپ کے تو محلے دار ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے سب وفاکی کورنمنٹ کیسے کیسے نون لیگ اور اس کے علاوہ پاکستان ٹکس پارٹی اور ان لوگوں کے ساتھ ملکیا بن رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے کا کورنمنٹ ہوگی رکھلے پانچ سا رکھلے پورے کر لے گی دیکھیں میں ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کی ہے ایم کیو ایم نے ایک دفعہ پھر امرج ہوئی ہے ایز ای پورٹنٹ فورس ایک قوت کی طور کے اوپر کراچی میں اور کراچی میں مجورٹی جو ہے کراچی میں ان کو ملی ہے باوجود اس بات کے کہ وہاں بھی داندلی کے الزامات لگیں ہیں لیکن ان کی مجورٹی وہاں پہ ایم نے جو ہے ان کے اکثریت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی نے ورڈکٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حق میں دی ہے کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے رسول بلادہ ہے روشنیوں کا شہر ہے ہمارا سب سے میں سمجھوں گا کہ اہم شہر پاکستان کا ایک بے شمار ریونیو وہاں سے کولیکٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایم کیو کی ورڈکٹ ہونا جو ہے میرا یہ خوش آئند بات ہے اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ان کو حصہ ملا ہے وہاں پہ اب وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہماری بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اچھی پوزیٹیو بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ مل کے حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایم این مل کے حکومت بنائیں گی فیڈل گورنمنٹ میں جہاں تک صوبے کا تعلق ہے تو صوبے میں تو فیلان اس وقت ہم اپنی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بغیر کسی شراکت کے جو ہے بغیر کسی پارٹرنشپ کے جو ہے حکومت پناہ سکتے ہیں تو ابھی امریکہ سے بھی یہ مدد مانگ جا جائے کہ مبئیان جو دانتی ہو گیا ہے پاکستان کے دیکھیں میں انہوں نے کونسی ایسی بات ہے جو جن کے اوپر جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں انہوں نے ہر وہ نعرہ جو لگایا ہے پچھلے آٹھ دا سال بلکہ پندرہ بیس سال کی سیاست میں وہ اس نعرے کو انہوں نے خود اس کی نفی کی ہے کوئی بتا دیں جو ہے جس کی نفی نہ کی ہو بلکہ اشخاص کو نام لے لے کے ان کے نام ڈالے کسی کا شیخ رشید صاحب کا پرویز علی صاحب کا فلان کا مولانا سا کے ساتھ بھی مل گئے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ان کی کونٹرڈکشن جو ہیں میرا خیال ہے ان کی کسی سٹینڈ پہ کھڑا نہ رہنا صبح کچھ کہنا شام کو کچھ کہنا یہی ان کی شاست کا وطیرہ ہے اور کوئی اصول یا کوئی اس میں نظر نہیں آتا ایک اور بات میں کہنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی نے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں گورنمنٹ افیشلز کی اور ان کی فیملی کی جڑائی ہیں اور ساتھ حوام کو اس بات پہ جو ہے اکسایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان کو ٹارگٹ کریں فیزیکلی ٹارگٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا برا روجان ہوگا ہماری ہماری جو معاشرے میں جو ہے وہ تشدد کا ایک نیا انصر جو ہے وہ انٹریویس ہو جائے گا آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں کل سے سوشل میڈیا کے تین چار ازلاس کی آم انڈیپٹی کمیشنر کی کمیشنر کی مختلف جو عودہ دار ہیں سرکاری عودہ دار ہیں ان کی تصویریں ان کی فیملی کی تصویریں ان کے فیملی کے اڈریسز ان کے بچے کہاں پہ ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے یہ ایک تشدد کا روجان جو ہے پھیلایا جا رہا ہے اور میں اس کی پزور مضمت کرتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس طرح کا تشدد کی طرف جو ہے ہم نے راہ اختیار کی تو اس ملک کا کچھ نہیں بچے گا یہ ملک جو ہے ہم بامی گفت شنید اور ایک سیت مند سیاسی جو ہے ارینجمنٹ کے ساتھ بچ سکتا ہے اور میں پھر کہوں گا کہ جب تک سیاسی استحقام نہیں آتا ہر چیز کو پسے پوچھ ڈال کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی استحقام جو ہے بجائے اس کے مطمئن عذر جو ہے اقتدار ہو سیاسی استحقام جو ہے چاہے اس کے لیے ہمیں آپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو اس کے لیے تگو دو کرنی چاہیے تاکہ معاشی استحقام آ سکے ادروائز ہماری جو معاشی علاہت ہیں وہ ناقابل بیان حد تک جو ہے نا اس وقت اس میں ان میں خطرہ ہے خوش صاحب یہ اندار کے لیے سیاسی پارٹیوں کی سیاسدانوں کی دنی پر ازام کراچی ہیں دور لگی ہوئی ہے دور حاضر کرنی ہے لیکن عوام کا مستسکم مہنگائی ہے میری بات یہ اندار بھی اندران ہاں کے دور جس کا نمون کا آگیا پھر اندران حکومت بھی ابتائیم بزار گئی ہے مہنگائی کابوٹ ہو جی آیا آپ کی طرح میں آنے کے بعد کوئی ایسا پروپوزل ہے کوئی دیکھنی پروپوزل جو ہے بڑا آسان ہے اور میں ایک دفعہ نہیں کہہ کہہ کے میں بھی لیکن اس پہ کہتے رہنا چاہیے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا بحالی کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہزاروں ارب رنپا کی چوری ہوتی ہے تیکس کی چوری ہے بھیجلی کی چوری ہے گیس کی چوری ہے تیل کی چوری ہے اور بعض ایسی چیزیں جو جن کے alternate موجود ہیں میں میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہماری یہ موٹر بائکس ہیں ہمارا پرٹرول جو ہے وہ موٹر بائکس انچاس فیصد جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں آپ ان کو الیکٹرک بائکس کر دیں ساری دنیا میں الیکٹرک بائکس چلتی ہیں آپ کا ایمپورٹ بل جو ہے انچاس فیصد جو ہے پٹرول کا جو ہے کم ہو جائے گا کہ سیدھا سیدھا نسخہ ہے کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے سیدھا سیدھا نسخہ ہے آپ کے اب جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا ان کو تین تین ہزار ارب رپیہ ٹیکس دینا چاہیے جو سائز ان کا وہ بیس ارب رپیہ دیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے آپ آپ کے نیت ہونی چاہیے آپ میں یہ یہ ارادہ ہونا چاہیے آپ میں یہ کمیٹمنٹ ہونی چاہیے سارے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں کسی آئی ایم ایف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سارے آپ وسائل ہیں ٹائروں کی سمگلنگ ہوتی ہے آپ کی سٹیل کی سمگلنگ ہوتی ہے آہ ایف بی آر کے ملازمین جو ہیں وہ عرب پتی خرب پتی لوگ ہیں آہ آپ کبھی ان کی جو پرموشن بورڈز میں ان کی جب رپورٹس ساتھ لگی آتی ہیں ان رپورٹس میں اگر دیکھیں تو بڑے بڑے کاروباری حضرات اتنے امیر نہیں جتنے وہ امیر ہیں تو یہ جب یہ جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں یہ کلچر جو ہے یہ ایک قسم کا میں سمعت ہوں کہ جو کرپشن کا کلچر جو ہے یہ عوام کے انٹی ہے عوام کے مخالف ہے جو لوگ اس کرپشن سے مستفید ہو رہے ہیں وہ عوام دشمن ہیں حکومت ہے حکومت ہے حکومت ہے بالکل کس طرح نیتہ صاف کرو تو سی اپنی نیت صاف کر لو ٹھیک ہو یاد صاف سب کہتے ہیں سب یہ عمال گورنمنٹ نہیں کرنا ہے نہیں نہیں گورنمنٹ نہیں کرنا ہے میں نے پھر اسی طرف آنگا آپ استقام سیاست میں آپ کی بات نہیں کہا رہا تھا سیاست عدم استقام لے کے آئیں یہ سارے کے سارے ریفارمز ہوئے ہیں امپلیمنٹ ہوں سب کو پتا ہے بیماری کیا ہے یہاں پہ شہر ہیں شہر میں گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہے یہاں پہ شہر ہیں جہاں پہ ستاسی فیصد بجلی چوری ہوتی ہے میں شہروں کے نام ہی نہیں چاہتا ستاسی فیصد بجلی چوری ہوتی ہے پورے پوری مارکٹ شہر کے سینٹر میں بجلی چوری ہوتی ہے. یہ نو سو عرب روے کے قریب آپ کی بجلی چوری ہوتی ہے. تو کیا کیا غریب آدمی یہ غریب آدمی کا پیٹ کا کٹا جا رہا ہے نا اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں.